وَنَبِيُّونَ مِنْ رَحْمَتَ لَقَبْتَانَ وَالَا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا اب تو حق تھا کہ آپ بددعا کرتے آئیے سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھایا صحابہ سمجھے کہ ہون ان آدھے بیڑے بڑھ گئے اللہم اغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتہ کوئی دیئے دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کہ قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پر نہ چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یہ امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا جنت میں کون جائے گا میں ایک عدیث سنا دیتا ہوں کافی ہو جائے گی دیلمی ہماری کتاب ہے دیلمی اس کے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے کی جنت خود اتنی نورانی ہے کہ اس کے لیے لفظ نور بھی چھوٹا ہے تو ساری جنت نیچے سے لے کر اوپر تک چمک جائے گی تو جنتی پوشیں گے ملائکہ سے یہ اتنا بڑا نور کیا ہے کہاں سے آگے سے اٹھو بڑھ تو ہر جنت کے ملائکہ انہیں بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پہ مصفرائے ہیں ان کے دانتوں سے نور نکلے اس میں ساری جنت کو چھوٹا ہے سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیوں میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنایا تھے جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکا ہو جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنی مائے بے آسرا ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کہتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہو مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آئے ہو میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں موسیقا 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 موسیقا